اچھا بھئی بیٹا خاموش ہو جو جو جگہ بدلنا چاہتے ہیں بدلنے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں لیکن بڑے بہترین با اخلاق با کردار طریقے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سوڑ والا کدھر بیٹھا ہے ایکو اس کی ختم کر دے سادہ آواز اشرف صاحب اس کی ایکو ختم کر دے بس بات لوگوں کو سمجھ آئے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا حادي لہو واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمدًا عبده ورسول اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعت زلالا وکل زلالت فی النار اللہم صلی وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم وسلم عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا کتب عليكم السیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلکم تتقون عیوب اور نقائد سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے مجھ سے پیشتر جماعت کے جید علماء کرام ایمان افروز اصلاح پہ مبنی موائز حسنہ سے آپ کو مستفید فرما چکے ہیں سب سے پہلے مجھ سمیت ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے درویش بندے قاری عبد الرحمن حفظہ اللہ تعالی کی اس مرکز کو بنانے میں مدد فرمائے روح القدس سے مدد فرمائے غیب سے مدد فرمائے اور اس مرکز کے جتنے بھی معاونین ہیں طلباء اور اساتذہ ہیں اور جتنے مختدی اور ان کے سامعین ہیں سب پہ اپنی رحمت فرمائے سب کے ایمان اور عمل میں رزق میں برکت اتا فرمائے سامعین محترم چار اپریل ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلا روزہ چودہ اپریل کا متوقع ہے انشاءاللہ العزیز ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے میں نے اس سوالے سے دس باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہیں ان دس باتوں کا تعلق پانچ کا آداز سے ہے اور پانچ کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے ہم میں سے ہر بندہ نیک ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا حتیٰ کہ بعض لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے جو تائب ہے توبہ کرنے والا ہے اللہ کی پسندیدہ توبہ توبہ نسو جو ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی اور جو توبہ نسو ہے سو افراد کا قاتل ہے ابھی توبہ کا ارادہ ہے توبہ کے الفاظ زبان پر نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارادے کو اتنا قبول کیا کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا اور پروردگار نے اس کی بخشش کا سمان کر دیا ہے میرے بھائیو یہ وہ لمحات ہیں کہ پروردگار کا منادی آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل اور نیکیوں کو کرنے والے آگے بڑھ و یا باغی الشر اقصر گناہ گار شرابی زانی سودھ خور شرق و بیدت کے اندر غرق اقصر رک جا اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے بغاوت کے لیے پیدا نہیں کیا گناہ گاروں کو توبہ نصیب ہوتی ہے باغیوں کی موت برتناک ہوتی ہے اور باغیوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی لئیس تی توبت للذین یعملون السوء حتی اذا حضر اہدہ الموت قال انی تب جب فرشتے آ پکڑتے ہیں اور پھر کیسے پکڑتے ہیں فرمایا اللہ کے فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں کس طرح یزربون وجوہہم وادبارہم ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں اپنی روحوں کو نکالو میرے بھائیوں دوستوں دنیا کے اندر لذتیں ہیں ایک لذت زبان کی ہے کھانے کھاتے ہیں ایک لذت آنک کی ہے مناظر دیکھتے ہیں ایک لذت لباس کی ہے ایک لذت میاں بیوی کے تعلق کی ہے اور ایک لذت اولاد کی ہے یہ بات یاد رکھئے رب زلدلال کی قسم ہے اللہ کے تعلق میں دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر لذت ہے ہماری روحیں بیمار ہیں بدن بیمار ہوتا ہے حلال چیزیں اچھی نہیں لگتی زبان ذائقہ نہیں دیتی ہمارا ایمان شیطان نے اس کو ایسا لپیٹے میں لیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے نمازوں پر نہیں لگتا قرآن پر نہیں لگتا اذکار پر نہیں لگتا دعا پر نہیں لگتا اور یقین جانیے سینکڑوں نبی علیہ السلام کی پیاری اور میٹھی جو سنتیں ہیں وہ متروک ہوتی جا رہی ہیں اب آئیے میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دنیا کی عبادی اس وقت ساڑھے ساتھ عرب کے قریب ہیں کتنے عرب ساڑھے سات عرب چھے عرب پہ دائشی کافر ہیں دیڑ عرب کے قریب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے کسی بندے کے پاس میں اور آپ اور علماء ہم تجزیہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے میار کیا بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انتابود اللہ کاننا کتراہو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے کوئی ایک بندہ اس نے ساری دندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہو اس قفیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ قفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ جان لے کہ تیرا رب تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے پہلا درجہ تو بڑی دور کی بات ہے یقین جانئے دوسرے درجے پر بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے اور نمازوں کی حفاظت حفاظت سے کیا مراد ہے فرمائے اپنی نمازوں کے اندر خشو و خضو علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ علم کے پہاڑے عدات ایسی ہیں کہ لوگوں سے جوتے کھاتے ہیں اور رب زلجلال کی قسم ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی حزت ہے تو باعمل علماء کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ علماء باعمل لوگ اپنے بچوں کو گٹی دلواتے ہیں گٹی کہ یہ با کردار باعمل عالی میں ہمارے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے اس کا تھوک جائے اس کا جو دبان کا جھوٹا ہے وہ جائے کسی ایم پی ایم این نے وزیر سے پروفیسر سے بائیو فیزکس کیمسٹری کے پروفیسر سے دین سے کبھی کسی نے اپنے بچوں کو گٹی دلوائی ہو بیماریوں میں مایوس ہو کر علماء کے پاس آتے ہیں علماء کی پھونکیں اور ان کا جوٹھا بڑی سعادت مندی کے ساتھ سمیٹ کر جاتے ہیں مجھے بتائیے یہ شان اس کائنات میں عالم دین کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں ہے لیکن جو جوتے کھانے والے اور ضلیل ہونے والے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بننے والے ہیں سبب کیا ہے نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں قرآن بھی ہیں آدات ٹھیک نہیں ہیں اس وقت مسلمانوں کی جو اکثریت ہے کیا ہے کئی لوگوں کی آدات بڑی بہترین ہیں ایسی آدات جو اللہ کو پسند ہے میں نے پانچ کی نشاندہی کرنی ہے آدات بہت باکمال ہیں لیکن عبادات نہیں دیانتدار ہے نمازی نہیں صدق و خیرات کرنے والا ہے حاج نہیں کرتا تو کمال کیا ہے آدات بھی بہترین ہو اور عبادات بھی بہترین یہ کمال ہے اگر آدات بہترین ہیں عبادات نہیں ہے یقین جانیے اس کی آدات اس کو فائدہ نہیں دیں گے اور اگر عبادات ہیں عبادات ہیں لیکن آدات بہتر نہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی آدات کو بھی بہتر کیا ہے اور عبادات کو بھی بہتر کیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اب سب سے پہلے جو آدت ہے جو بہتر کرنی ہے وہ کونسی ہے سنیے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے یہ دس باتیں نوڑ کر لو لکھ لو داری پر کتاب پر جیب میں رکھ لو اس کو مسجد میں لکھو دکانوں پر لکھ رکھو اس کو یاد کرو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کی ہے سب سے پہلی عادت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائے کسی بھی حدیث کو سمجھنے میں دھکت ہو آپ نے مولانا انصر حفظہ اللہ کے پاس بلا ججک پہنچ جانا ہے کہ آپ اس حدیث کا حوالہ اور ترجمہ میں سمجھا دیں یا رسول اللہ آپ مجھے عمل بتائیں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں عمل کروں کہاں چلا جاؤں بولیے بھائی جنت میں آپ عظم کریں یہ پورے جلسے کی تعلیمات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں اللہ کی قسم ہے آپ اگر یہ رمضان اس طرح ایک مرتبہ گزار دیں گے اللہ کی قسم اچھا کر کہتا ہوں میاں بیوی کے تعلق سے بڑھ کر عبادت میں نماز میں آپ کو مزہ آئے گا عظمائش شرط ہے سب سے پہلی چیز حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں روزے کا مقصد کیا بھائی انسان کہاں پر جائے یہ روزے کا مقصد ہے اور انہوں نے مقصد پوچھا ہے یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم السیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون اچھا تقوی اوہ تقوی کیا ہے سنو نبی رسولات اسلام کا فرمان فرمائے الحلال بھی واضح ہے ارام بھی واضح ہے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ مَنِتَّقَ الشُبْحَاتٌ اِتَّقَالِ اِرْزِحِ وَدِينِهِ فرمائے حلال واضح ہے ارام بھی واضح ہے اس کے درمیان شبہات ہیں اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اپنا دین بھی بچا لیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دیئے فرمائے اس کے گرد کھالی ہے جو جانور کھالی پہ جرائے گا لا موالا حرام میں شبہات سے بچے گا حرام سے بچے گا تقوی کی حساس اور بنیادی شبہات سے بچنا ہے حرام سے بچنا ہے اور پھر نیکیاں کرنا ہے لیکن کہاں سے آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان غصہ میاں بیوی کے درمیان غصہ بھائی بھائی کے درمیان غصہ آلیم اور جماعت کے درمیان غصہ اللہ کے نبی سے پوچھا ابو دردان ہے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں چلا جاؤں آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لا تغذب لا تغذب لا تغذب والا کل جنہ غصہ نہ کر غصہ مت کر غصہ چھوڑ دے والا کل جنہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس عمل کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گی سبحان اللہ گھر ٹوٹتے ہیں بائی چھوڑتے ہیں ماں باپ کی اولاد غصہ خیان کرتی ہے دوست دوست کا قتل کرتا ہے قتل و غارت اس کی ابتداء غصہ ہے اور جب غصہ آتا ہے انسان شیطان کا گدہ بن جاتا ہے اور پھر شیطان اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی لگوام پکڑ کر جیسے مرضی اس کو چلاتا ہے آپ دیکھئے ہم روزہ رکھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں رمضان میں لڑائیاں ہوتی ہیں مستوں کے اندر میں یہ افتاری پروگرام پہ نہیں جاتا کیونکہ میں نے دیکھا یہ افتاری پروگرام نہیں ہے یہ افتاری پروگرام ہے کئی فرائز کا جو ہے نا مسلم کرتے ہیں بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں چولوں کے لیے لڑتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو چمچے مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں چھٹکلے مارتے ہیں ایک دوسرے کو جھکتے مارتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے سے بوٹیوں اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں کئی مستوں میں لڑائیاں ہوں گے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم پڑھو بھائی وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اور جس نبی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آپ نے ہمیں کھلانا سکھایا ہے ساڑھی بربادی عوضوں پھر گئی جنو ساں اشتہارات لکھیا تنظیمانے کھانے کا بھی بہترین انتظام ہوگا یہ امت کھلانے والی ہے یہ کھانے والی نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو اس امت کا ہاتھ یہ ہے اس امت کا ہاتھ یہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نچلے آن سے بہتر ہے اب یہ چیز ہے یہ عادت ہے پاکستانی قوم کے اندر منحائیس القوم جو خرابی ہے اور بالخصوص اہلِ حدیث احباب میں وہ غصہ ہر مشت دے وچہ حزبِ اختلاف ایک حزبِ اقتدار ایک مولوی نو رکھا نالا ایک کڑھا نالا مولوی بھی انہیں مقتدیوں پہ کافروں والی یادتے فیٹ کرتا ہے ہاں ہاں وہ بھی ممبر تکلو کے جانمیاں کافرہ منافقا لیادتا مقتدی یادتے فیٹ کرتا ہے وہ بھی اندر کونی گال وہ بھی اوہ دے پچھے نمازہ پڑھ کے غیبتہ اوہ دیئے کر دے رہے اوہ دے اوہ دیئے جڑے وٹ دے رہے تو پھر کیا اندر ہے جے مولوی بخشے گئے نا تا ہاں چھالا مار دے جانا ایمان داری دی گالے چھال باج کے جنت دے بیچے جان اللہ کوئی قصہ کانی ہے نہیں اے پول سراتی نہ کھیڑا ہو جانتا ہے میرے بھائیوں دوستو یہ پہلی عادت ہے جو مرضی ہو جائے شیطان کا گدہ نہیں بننا شیطان کا جو گدہ ہے وہ انسان غصے سے بنتا رہا ہے نمبر دو فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم اللہ آخر فلکن خیرا اولی اسمت جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے کیا کہے اچھی بات رہے یا خاموش کئی طلبہ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی نصیت ہے میں نا آہ اللہ دا واستہ جائے انہوں باندھ کر لہا ہر وقت غیبتیں چوگلیاں لوگوں کے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں باتیں سیاست کے بارے میں باتیں عمران خان کے بارے میں باتیں کئی روز حکومت سوٹ کے سوندھے رہے ہیں کئی نواز شریف کو انہوں روز پھائے لوا کے سوندھے رہے ہیں کیا باتیں میرے بھائیوں دوستوں خاموش رہنے کی رمضان میں عادت ڈالنی ہیں وعدہ کر دے ہو منحیس القوم پاکستانی قوم کے اندر یہ دوسری خرابی ہے غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں نمبر دو زبان چتر 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 چلتی بلا مقصد نہ کوئی معنی نہ کوئی بات عجیب و غریب ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ نجات فرمایا امسک علیق علیسانک زبان کو قابو کر لے آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے یہ دوسری عادت ہے یہ دوسری عادت ہے خاموش رہنے کی عادت ڈالیں سننے کی اتحار بندہ یہ سنانو ہر بندہ مسئلہ ساڑھ کو پہنچ دینے کاری صاحب کو پہنچ دینے اتھی بول دیں نہیں بندہ پہلے بول پہلے یہ کیا خلاف ادب بارد ہے زبان کی حفاظت کریں حضرات تیسری عادت تیسری عادت آپ نے جو بدل نہیں ہے کئی بندے نے انہا دیا نمازہ قبول ان دینے تھے کئیاں دیا نمازہ اونا دے موت واجدیان فارغ جن کی قبول ہوتی ہیں فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے یہ رمضان جو ہے نا یہ جنت کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ رب کی رحمت سلاب کی طرح ہوتی ہے لیکن آپ یہ سن کر ایران ہوں گے پاکستان میں سب سے زیادہ گناہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں شرابوں کی خریداری سے لے کر ملاوٹ دوگا مہنگائی چتر چلاکی دکھانا کچھ اور دینا کچھ یہ سب کچھ جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں حتیٰ کہ جو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو آج آپ کو دس بیس چالیس میں چیز مل رہی ہے سو تو تھلے کے سے شایدہ ریٹ ہونا ہی نہیں اُتو مصیبت ساڑی عمران خان اندہ میں آپ نگرانی کرنی ہوں اور نکل جاؤ کالے ہم بغانوں تیری مربانی ہے نگرانی اللہ ظلم نہ کرنے تیشیاں وہاں ہور مینگیاں ہو جانی ہے میرے بھائیو دوستو یہ دو باتیں میں نے کی ہیں یاد ہو گئی ہیں آپ کو پہلی کونسی اب بولو یار غصہ نہیں کر دوسری بات کس کی حفاظت کرنی ہے زبان اب تیسری بات فرمایا من یزم لیمان بین لحیائی وما بین رجلائی ازمن لہ الجنہ آمنہ کے لال نے کہا جو دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے زمانت دے میں محمد الرسول اللہ جنت کی زمانت دیتا ہوں اور جدا زامن ایم پی ایم این وزیر ہوئے اوہ فقر کردہ پھولیا پھردہ تے جدا زامن محمد الرسول اللہ فرمایا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا پروردگار نے کیا کہا فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی بولو زنا کے قریب بھی وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ وَمَا ذَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اوے عورتوں سے باتیں کرنے والوں رب کا قرآن کہتے لَا تُعَئِدُهُنَّ سِرَّا اسلام نے شرم و حیاء کے ایسے اسباق دیئے ہیں اللہ کی قسم ہے شرم و حیاء والی عورت کے قدموں کو اللہ نے قرآن بنا کر نبی کریم پر نازل کی ہے وَجَا تِهْدَاهُمَا تَمْشِيَا لَسْتِهِيَا اور یہ ایسی عظیم عورت اور ان کے الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام مریم کے پاس آئے نا قَالَ اِنَّمَا نَا رَسُولُ رَبِّكْ لِيَهَ بَلَقِ غُلَامًا ذَكِيَا تو انہیں کیا کہا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُو بَغِيَّا قَالَ كَذَلِكَ كَالَ كَذَلِكَ كَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنْ وَلِنَجَعَلَهُ آئِجَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا میرے بھائیوں دوستو شرمگاہ کی حفاظت دیکھو شیطان جو ہے وہ یہ شہوت کے رستے انسان کے لیے مدین کرتا ہے اور اس کی اکل پر پردہ ڈال کر گناہ کی عبرت اور نتیجے سے خرابی سے اس کے گافل کر دیتا ہے زیّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ پرآہ سن اللہ کے نبی کی بشارت کو سات بندوں کو رشقہ سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک بندہ عورت دعوت ایک گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے مجھے کس سے ڈر لگتا ہے اللہ تعالی نے جنتی خوریں بندوں کو دینی ہے ان کا ایک وصف بیان کی ہے کیا وصف بیان کی ہے قَاسِرَاتُ تَرْف قَاسِرَاتُ تَرْف اس کا معنی کیا ہے ایڈیاں شرمو حیاء والیاں ہونگیاں او اکھ چوک کے بھی نہیں ویکھنگی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے یہ جامعہ اسلامیہ امت کی بیٹیوں کو یہ کاری صاحب کا مرکز یہ تربیت دے رہے اور آہ سن لے رب زجلال کی قسم ہے جتنا شان اسلام رب رحمان اور نبی پاک نے عورت کو دیا ہے دنیا کے کسی دین اور نظام کے اندر نہیں ہے ہے ہی نہیں میرے بھائیوں دوستو جن کے دماغ بیمار ہونا ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہونی چاہیے یہ شیطان اس کے دماغ کے اندر گسا ہوا ہے تم مسلمان ہے تیرے نبی کی نصیت تجھے کیا ہے فض فر بی ذات الدین تاریبت ید آق تیرے پلے کچھ نہ رہے دنیا ساری چلی جائے نکاح کرنا ہے تو دیندار عورت سے کرنا ہے یہ تیسری عادت ہے اپنی شرمگاہ کی افادت اچھا کئی بڑھے شرارتیں نہیں جاتی نبی علیہ السلام نے فرمایا تین بندوں کو اللہ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا ان میں ایک وہ شخص ہے بڑا ہونے کے باوجود جنسی شرارتیں کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے جبر سے اور جو شہوت شہوت ہے نا جنسی قوت اس کی لگام مرد ہے عورت ہے اس کی لگام تحجد کی نماز ہے ترامی ہے میں نہیں کہتا اللہ نے کہا ہے فرمایا تحجد کی نماز ہے اگر چاہتے ہو نا پاک دام نہیں اختیار کرنی ہے پھر تحجد اور تراوی کی نماز چھوڑنی نہیں میرے بھائیو چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ کیا ہے یہ جو کھانوں اور روٹی کی لالچ ہے نا فلانی مسید ایسی لگ گئے اتھے ٹر چلیے اتھے کارپٹ پہنے اتھے ٹر چلیے جی بالکل ایک ہی چیز ہے قیام اللہ تاجد تراوی ایک ہے فلانی تھا مال بابا لبد ہے یہ بڑی جماعت و تنظیموں نے لوگوں کے بچوں کو آر پار کرنے کے لیے جب قابو کرنا تھا نا انہا چوہا سٹیار اٹھیاں کھوا کھوا کے منڈک کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ کھچ دے جاؤ بیڑا کر کر کے رکھ دیئے اور یہ وہ کمزوری ہے جسے آج تیسرا چوتھا اے لے دیس بھی نظر آتا ہے پتہ نہیں میں انہوں کسے کچھ کار دیتا ہے بندہ جی ہوئی یہ روٹی جب انسان کی کمزوری ہو جائے گی سب سے پہلے جو اس کی چیز جائے گی اس کا ایمان جائے گا اس کی حیاء جائے گی یقین جانی ہے نہ ایمان بچے گا نہ شرمگاہ بچے گی جب انسان کا بدن جو ہے وہ سعولیات اور روٹی کا رسیہ ہو جائے میرے بھائیوں دوستو اپنے اندر چوتھا وصف جو ہے وہ یہ پیدا کرنا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ سعولیات کا رسیہ نہ ہو وہ کھانے کا رسیہ نہ ہو وہ ایسی کا رسیہ نہ ہو حلال اور حرام کا جو فرق ہے نا اس کو نہیں مٹانا یہ وہ حکم ہے کہ اللہ نے ساری نبیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے یا یوہر رسل قلو من طیبات ما رزقناکم اے میرے نبیوں رسولو اے میرے پیارے بندوں آپ نے حلال کھانا ہے کیا کھانا ہے حلال اتنا ایمان کمزور ہے اللہ کی مدد کا انتدار ہی نہیں یہ کہتا ہے کہ علیہ جوہری داتا نہیں ہے پر یہ عملی یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب داتا ہے اللہ قادر ہے غیب سے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے میرے بھائیوں دوستو پانچویں آدت پانچویں آدت وہ کیا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے دبا کے ان کے ہاتھ پاؤں سر چوم کے سونا ہے باپ تراویہ پڑھ کے آیا انہوں کوٹ پاپیا کئی بندے سانو پاجدے نے بھائی مولوی سامنے ساڑھی یاری پہ جائے پیس سانو کوٹنگے تھے پچھئے اب انہوں کا دیکھ اٹھے ہے اب وہ بتیسی بچاہ کر شرط دے اور رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شیخ العدیس صاحب سے پوچھ لینا اگر باپ کو نہ دبائے مولویوں کے ساتھ یاری کے لیے ان کو دبائے برباد ہو جائے گا برباد باپ کو دبائے ماں کو دبائے ان کی خدمت کرے رب کا اعلان ہے وَقَضَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہیے نوہا کی دینا کٹو میرا عبود باندہ ہے نہیں اب انہوں پتا ہے نہ لیا کہ انہیں عادت پاکت ہے آپ کالیں باغنوں نکل جانا ہے میں انہوں کتو رب دا پھرہ گا یہ پانچ عادات آپ نے اختیار کرنی ہے ماں باپ کی رضا کے بغیر روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہیں ہوتا اب آجیں پانچ عبادات پانچ عداد پھر سن لو غصہ نہیں کرنا زبان کی افادت شرمگاہ کی حلال و حرام کا فرق حلال و حرام کا فرق عادت بناو اللہ نے دیکھو نا کاری صاحب نے مرکز بنایا ہو نا سارا جو کجھ ایسی نا اپنا سب تو پینا آپ لٹھایا نا راب دی را دے بیچ جو کجھ ایسی حضرات یہ کمار اور پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کر حضرات ماں باپ کی رضا کس کی رضا انگلیاں فیس بک تے کمائی آئے گا موبائل تے کمائی آئے گا انکمیاں پاپیا تیرا پیپ تیرا باپ یہ شیخ الہدیس صاحب تشریف فرمایا ہے کاری صاحب بھی بیٹے ان سے پوچھ لیں اے جوڑے ماں دی شان بیان کرنا لے بلیک میلر مولوی نے نا اونا پھڑ کے حدیث ہاں ناوی مسلح کر دیتا ہے جو حدیث دعا کی قبولیت کی آتی ہے اس میں باپ کے لفظ ہے دعا الوالدی دعا الوالد ماں دے لفظ نہیں چاہے ہوندے والد کے عموم میں علمان مہدسین نے ماں کو داخل کیا ویسے جو لفظ ہے گرامر کے لحاظ سے وہ مذکر اور باپ کے ہیں پوچھ لے آئے بھئی وقت زیادہ نہ آپ کل ہو پانچ عبادات جو آپ نے رمضان میں کرنی ہیں پہلی عبادت نمازیں اور نمازوں کے نوافل اور تراوی سارے بولو نمازیں نمازوں کے نوافل اور تراوی تراوی توڑے مو نکلے ہی نہیں ہاں میں گر جاگ میں تقریر کرنے کے لیے گیا کہتے ہیں انہیں درست دے دو ایک گیا بیک ہے میں تراویہ میٹ چلا گیا تراویہ جو بندے جانتے ہیں اللہ کے فد و کرم سے وہ جانتے ہیں کئی لوگ ہیں جو مولویوں کی حاضرییں لگاتے ہیں چیک کر دیں فجر بھی ہے کہ نہیں ہے نمازیں پڑھ دے کے نہیں پڑھ دے تراویہ پڑھ دے کے نہیں پڑھ دے ایسے کئی لوگ میری بھی حاضری لگاتے ہیں جو حاضرییں لگانے والے ان کو پتہ ہے جلسہ جانتا ہے جائے میں نے کبھی تراویہ نہیں چھوڑی کوئی سنگیچ نہ ہو دے کیا کہنا بھی پروگرام اندھا آندہ دے دے اُتھے جدو بھی جائی دے تراویہ ٹیم جائی دے اُنا میرا درس لے آتراویہ تو بعد اُتاک رہا سی پنجوی گیا تے ساتھ بندے میں کہاں مہا صدقے جائے کنال دی مسے دے کتے خطیب اے ہو تبلیغان کرن گیا ہے میں کہاں امام اے ہو فرض پر آکے ٹوڑ جن دے ستارے بندے انتظامیاں دے لکھیں میں آئے نا جو کوئی بندہ ہی تھی ہے مولویاں لوریاں دے دے کے بھائی جنت صدر صاحب دیئے انتظامیاں سا جے وقت دے سے ابھی ہندے تھے اے ہندے ہیں روٹی دی لالش پیچھے بیڑا گھرکا چاہتا کئی مولویاں دے دے آج دے دور دے بیچے سے ابھی ہندہ دے ساڑی میں سیدھا صدر ہندہ یار اخیر نہیں ہو گئی میں کہے کچھیں ستارہ جنتی یہ جنہری لسٹ لگی ہے آج بھی لگی ہوئی ہے صدر سینئر نیب صدر نیب صدر جنت سیکٹری فلان سیکٹری فلان سیکٹری اے ساری جہنم دے سیکٹری یقین جانے میں کہے کچھیں نے اندھنے ہی تھے کوئی نہیں ہی تھے میں کہا میں چلا السلام علیکم تو انہوں پتہ ہے میں بندے تھوڑے ہون واد ہون کدی بھی کبر آیا نہیں پانچ ہون پنجا ہون پانچ سو ہوئے پانچ زار ہوئے اسے اخلاص نہ بیان کری رہے اندھنے کیوں درست میں کہا کہا لے ہوئے میرے درست نہ جیس مسجدہ خطیب امام نمازی صدر سیکٹری اے تراوی چور انہوں تھے میرے درست نے فیدہ دینا نہیں میرے بھائیوں دوستوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحابہ کرام کے اندر ایک بندہ بھی نوافل چور نہیں تھا ایک بندہ مجھے بتا دو اور میں اس کتاب کے برابر تمہیں پانچ پاندار کے نوڑ تول کر دوں گا یہ چیلنگ میں دیوبندیوں کو کرتا ہوں بریلویوں کو کرتا ہوں آج اپنے انہیں اے لیدیس بھائیوں کو کر رہا ہوں جو تراویوں سے پیچھے رہتے ہیں ایک بندہ دکھاؤ جو تراویوں سے تراویے نہ پڑتا ہو اگر کسی نے جماعت چھوڑی ہے لمبے انفرادی قیام کی وجہ سے کہ یہ تو ایک گھنٹے کا قیام کرتے ہیں میں نے تو ساری رات جاگنا ہے آبا کا عبئی سے آبا کیوں کہتے تھے کہ حضرت عبئی کہتے ہیں میں نے تو ساری رات قرآن پڑھنا ہے یہ وجہ ہے آج مزاک ہو رہے ہیں خدا کے لیے اس محول کو ختم کریں اور نماز نوافل یہی وہ بات ہے اللہ نے قرآن مجید میں دو جگہ پر جنت الفردوس کی بشارت دی ہے دو جگہ پر کتنی جگہ پر فرمائے انہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حیولا دوسرا مقام فرمائے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اُلَائِكَ یا رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا امام کے ساتھ تراوی پڑھے اللہ کے نبی نے کہا ساری رات کرنے والا سبحانہ صلی اللہ تراویہ چھڑنیاں نہیں پہلی چیز دوسری چیز پانچ عادات کی بھی بات ہو گئی ہے پانچ عبادات کی ہو رہی ہے پانچ عبادات میں پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے اچھا اگر اسی کو ہم بیان کرے نا تو یہی بڑا لمبا موضوع ہے میں نے اختصار سے یہ دس چیزوں کو مکمل کرنا ہے اور میں پسند کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ کاری صاحب جو ہیں وہ انہی دس چیزوں پر اپنے خطبات میں روشنی ڈالیں تاکہ آپ ان چیزوں کو مزید گہرائی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں پبست کر لیں میرے بھائیوں دوستوں اب دوسری چیز اچھا دی اجتماعی دعا جی وہ حدیث میں نمازوں کے بعد نہیں آتی انفرادی کیوں نہیں کرتے مجھے یہ تو بتاؤ یہ دعا چھوڑنے کی وجہ سے میں ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے حدیثیں لکھ رہا تھا اب بھی ورکہ میری گاڑی میں پڑا ہوا ہے تقریبا پچاس کے قریب نبی اسلام کی سنتیں ہم سے چھوڑ گئی ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت ہے اور تو کیسے اہلِ حدیث و اہلِ سنت ہے کس چیز کی اکڑ ہے کیوں تیرے گردن میں سریعہ ہے کہ تو فرض نماز کے بعد آپ کے پیارے نبی کہتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کر دائی نہیں کہا ہی کی اکڑ ہے تمہیں اس کا اعلان ہے قَالَ رَبُّكُمُ دُرُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُنُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کہتا تکبر ہے دعا چھوڑ دی ہے نہ گھروں میں نہ مسجدوں میں نہ دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہے نہ دعا کی قبولیت کے جو الفاظ ہے آوے دا آوے دگڑ گیا بیڑا غرق سڑا ہو گیا ہاں پتہ ہی نہیں کہ کون سے الفاظ سے ہم نے دعائیں مانگنی ہے کن حقات میں مانگنی ہے کن سے ہم نے دعائیں کروانی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تیس حدیثیں اور سنتیں یہ متروک ہیں کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے کس کس جگہ پتہ ہی کوئی نہیں کس کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے آپ بیٹھے کے ذرا سوچیں بھئی کنیاں جگہ نے جیسے دعا قبول ہوتی ہے محسن احمد کے اندر حدیث ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر ایک جگہ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی نماز اثر کے بعد امام البانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے دن منگل کا تھا اثر کے بعد فرمائے میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئیبت آئی وہ دن وہ گری وہی جگہ اور میں نے جو بھی رحم سے مانگا اللہ نے میری مانگ کو پورا کر دی ہے یہ ہمارے اندر کو تائی ہے دعائیں چالو کریں گھروں میں والدین کی دعا لیں اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رات نہیں کرتا ماں باپ کی بھی میرے بھائیوں دوستو اب جو ہے وہ تیسری چیز کیا ہے فرمائے کہ آپ نے مسجدوں میں امام بن کر جانا ہے تو آپ نے نوافل دو زیادہ پڑھنے ہیں آپ دو زیادہ پڑھیں جائے تو مقتدی پڑھیں گے تو جو مولویاں نہیں پڑھنے لوگوں کو دین کا نہیں پتا وہ علماء کو دین سمجھتے ہیں جیسے آپ کریں گے آپ کے مقتدی کریں گے میرے بھائیوں دوستو ذکر پٹھا کیوں بھائی جو مولویاں دا نہ آپ ذکر کر دینا لوگوں لائے صحیح سند کے ساتھ اے والے کیا ذمہ داروں اب اللہ غلط ہو اللہ کی قسم میں میں مبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ روزانہ دس ہزار مرتبہ استغفر اللہ واتوبی رہ پڑھتے تھے کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اسکر اللہ ذکرا کثیرا امت روکتی سے اللہ کے نبی سو مرتبہ استغفار کرتے میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ کیا آج ہم نے سو مرتبہ استغفار کی ہے تو یہ کیتا نہیں تے سنت چھار دیتی رفائی دین دے تے تون چاڑیے دجیاں تے لگ دیئے تے جڑی آپ نے تے لگ دی وہ انجی پول گئے ہیں کیوں چھوڑی ہے نبی علیہ السلام کی سنت استغفر اللہ واتوبی لی میرے بھائیو دوستو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے ان المسلمین او المسلمات یہ آیت کریمہ لمبی اس کا جو اختتام ہے فرمائے مولوی جی میرے پتر نفوق مارے آجے بڑا شرارتی ہے اور جہاں ذکر کرنے کی ہی پھونکی ضرورت تھی اوہ تے تو بی بی دے نال تلو قائم کر دیا نبی علیہ السلام دی سنتوں چھڑ دیتے اور کن پاکستان دے مولوی بھی پھوکا مارن تے کاکنی ہو سر ہونا ہاں کیوں چھوڑا ہے وہ ذکر یاد ہی نہیں ہے بڑے مذہبی یہ بڑے نوجوان بڑے خدمت کو ظاہر میرا نکات تُساں پڑھانا ہے میں کہا بھئی میاں بی بی دے ملاب علی دعا جو سنائیں گا تے پڑھانا گا انجھے میں بھی نہیں پڑھانا ہاں اللہ کے لئے سوچیں ذکر میرے بھائیوں دوستوں مثال گھر میں داخل ہونے کی نماز حضرت عبور عیرہ سے صحیح صحیح سے ثابت ہے نکلنے کی نماز سانو پروائی کوئی نہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا اپنے گھروں میں مسجدیں بناو اچھا مجھے وخاؤ اکنے بند اہل دیس بیٹھے ہو جنہاں اپنے کراں دے ویچ مصدہ بنائیاں نبی اللہ علیہ السلام دے سوکم دے دیت ایک مولوی او کار پہ ابناوے نما منوی صدیو سو اندھا میرا ٹی وی لاؤنچے میں پیٹھا ہی آل تیرا ٹی وی لاؤنچے کہہ مجھلہ سے بیٹھا کے اہل خانہ دے بہند انتظام میں ٹی وی لاؤنچے بتا بھئیے میں نے گھر میں مسجد بنائی ہے اب نبی اللہ علیہ السلام کا حکم ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے لوگوں کے بڑے بڑے گھریں چھوٹی سی گھر میں مسجد کوئی نہیں ہے حالانکہ نبی اللہ علیہ السلام کا حکم ہے یہ حکم بھی چھوڑ دیا ہے 99 فیصد عشاریہ 99 فیصد ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں مسجد بنائی کوئی نہیں اور نبی اللہ علیہ السلام کا یہ حکم مطروک ہو گیا ہے میرے بھائیو وہ کیا ہے فرمایا حضرات چوتھی عبادت قرآن کی تلاوت کرنی ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن تُسا اپنے قرآن پڑھنا چھاڑ دیتا ہے تو اڈیاں بیویاں ہر ایک دیسر آنے تھلے موبیل پہ وجد ہے شیطان بان بان کردہ ہوتا ہے اچھا جی قرآن نکلا ہے گھروں میں بیماریاں آگئی ہیں گھروں میں لڑائیاں آگئی ہیں گھروں میں فیشن آگئے ہیں گھروں میں شیطان آگئے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے قرآن کی دو عیتیں سن لینا پھر بات کو آگچناتا ہوں فرمائے وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور جو قرآن پڑھتا ہے رب کا اعلان ہے شیطان اور اس کے دشمنوں کے درمیان میں اوٹ کر دیتا ہوں اس کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں فلانی بیماری لگ گئی ہے فلانی لگ گئی ہے سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فرمائے وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور یہ قرآن رب کی قسم ہے قبر نبی تیرے کام آئے گا فرشتے پوچھیں گے مَن رب ہوک مَن نبی ہوک مَا دین ہوک جواب ہم دیں گے ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام وہ پوچھیں گے تجھے پتا کیسے چلا وہ اکھے کہا میرے کوئی سامسنگ دا ایڈرین ممیل سی آئی فون سی وہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ اور فرشتے ہو میں قرآن پڑھ دہا تاہم ہنو پتا میرا رب اللہ ہے اور آخرت میں بھی میرے بھائیو دوستو قرآن کل ہو اللہ پڑھنے والا جنتی تبارک اللہ دی پڑھنے والا جہنم سے بچنے والا حدیث میں عذاب آئے گا صورت ملک کہے گی پیچھے ہو جا اس کو عذاب نہیں ہو سکتا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا میرے بھائیو جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے وہ عبادت قولی عبادت بدنی عبادت آپ نے سن لی ہے ذکر قرآن دعا نماز اممالی عبادت وطیبات مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةِ اَمْبَةَ السَّبَةَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةِ وَاللَّهُ يُزَائِفُ لِمَنْ يَشَا صدقہ و خیرات کرنا ہے کیا کرنا ہے سیریاں کھانیاں نہیں کھوانیاں نہیں سیر یہ کھلانی ہے کن کو نیک لوگوں کو اللہ کے نبی کا فرمان ہے تیرا کھانا کھائے متقی پریزگار بندہ وہ کھائے پھر دعا کرے یا اللہ یہ اس بندے نے تیرے دین کی برکت سے مجھے کھانا کھلایا اس پر اپنا فضل فرما صالحین کے ساتھ حسنِ سلوک دنیا آخرت میں انسان کے کام آتا ہے تو میرے بھائیوں دوستو صدقہ و خیرات یہ جتنا بھی اس مرکز کا کرزہ ہے نا اوہ میرے بھائی اس کا سفیر بن جا میں تجھے اختیار دے رہا ہوں جا جہاں جہاں سے تُو اپنی زبان استعمال کر کے لا سکتا ہے لا جڑا جگہ دا بکایا مال لے گیا ہے دعا کرو اے اللہ غیب سے بھی مدد فرما اور وعدہ کرو ہم سب نے ہمت کرنی ہے میں بھی انشاءاللہ ہمت کرنے گا سارے آج چوکے آنکھوں اب یہ دس چیزیں دوبارہ سنو پہلی چیز غصہ دوسری چیز تیسری چیز شرمگاہ کی افادت چوتھی چیز حلال و عرام میں فرق پانچویں چیز والدین کی خدمت پہلی عبادت نمازوں کی حفاظت دوسری دعا تیسرا ذکر چوتھا پران اور پانچویں صدقہ خیرہ اللہ ملکی تحفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہو جو ہے وہ اپنی ساس کی خدمت کر سکتی ہے ہمارے ہاں جنسی خرابیاں اس وجہ سے جو بہو ہے وہ اپنے سسر کو نہ دبائے اگرچہ رشتہ جو ہے وہ حرمت والا ہے بیٹا بہو کو طلاق بھی دے دے عبدالعباد سسر سے نکاہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ دبانے سے بے تکلفی کا عمل پیدا ہوتا ہے اس سے بچے سسر سے نکاہ نہیں ہو سکتا بہو آپ نے دعا کرنے جی بس انا موسیقی